پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید مشرف نے این آر او دے کر سب سے بڑا جرم کیا وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان میں قانون کی بالا دستی نہیں اس لیے قبضہ گروہ متحرک ہیں پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ اوور سیز پاکستانی ہیں وزیر اعظم عرمان خان نے کہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل سے ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے قانون کی بالا دستی نہ ہونے سے ہم پیچھے رہ گئے بنگلہ دیش اور بھارت ترقی میں پاکستان سے آگے نکل گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر اعظم عرمان خان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا سیاست میں آنے کی ضرورت نہ تھی پچیس سال پہلے پارٹی کا آغاز کیا تو اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا سیاست میں اس لیے آیا کہ ملک کے لیے کچھ کر سکو خواہش تھی کہ تعلیم صحت اور انصاف کا نظام مضبوط ہو عمران خان نے کہا کہ پرویز مشرف نے این آر او دے کر سب سے بڑا جرم کیا اب تو سارے اکھٹے ہو کر کہتے ہیں ہمیں این آر او دو ملک میں خوشحالی اس وقت آئے گی جب قانون کی بالا دستی ہوگی وزیر آزم نے کہا کہ سیرت النبی پر عمل سے ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جہاں قانون کی بالا دستی ہو قانون کی بالا دستی نہ ہونے سے ہم پیچھے رہ گئے بنگلہ دیش اور بھارت ترقی میں پاکستان سے آگے نکل گیا کیونکہ وہاں قانون ہیں کوئی بھی قوم قانون کی حکمرانی کے باعث آگے بڑھتی ہے پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ اوور سیز پاکستانی ہیں قانون کی وجہ سے برطانیہ میں قبضہ گروپ نہیں ہیں پاکستان میں قانون کی بالا دستی نہیں اس لیے قبضہ گروپ متحرک ہیں کمزور کو طاقتور سے تحفظ چاہیے ہوتا ہے انصاف ملنے سے معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے اوپوزیشن کے تیار ہوتے ہی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے آئیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام حکومت سے شدید ناراض ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب حکومت گرا کر عمران خان کو آسانی سے گرا سکتے ہیں جیسے ہی اوپوزیشن تیار ہوئی تحریک ادم اعتماد لے آئیں گے ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب حکومت گرا کر عمران خان کو آسانی سے گرا سکتے ہیں جیسے ہی اپوزیشن تیار ہوئی تحریک ادم اعتماد لے آئیں گے ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بلاول بھٹر زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے دوست عمران خان کے استیفے کے بجائے ہمارے استیفے مانگ رہے تھے پی ڈی ایم میں جب تک کنفیوشن ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم نے پی ڈی ایم کو کسی کی مدد کے بغیر حکومت کو شکست دے کا دکھایا ہے ہم نے وزیراعظم کو سینٹ الیکشن میں شکست دی ہم پنجاب حکومت گرا کر عمران خان کو آسانی سے گرا سکتے ہیں جیسے ہی اپوزیشن تیار ہوئی ادم اعتماد ہو جائے گی شہباز شریف کو طریقہ کار کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا چیئمن پیپر سوارٹی کا کہنا تھا کہ عوام حکومت سے شدید ناراض ہیں مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے ہم آج معاشی بہران کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے دور میں ایسے حالات نہ تھے ہم نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بے نظی انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے دیئے ہم نے پینچن میں سو فیصد اضافہ کیا ہم لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور یہ لوگ روزگار چھین لیتے ہیں مسلم لیگ نون میں اندرونی اختلافات کے حوالے سے چیئمن پیپرس پارٹی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ان کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیان دیتے ہیں اور پارٹی اس کی تردید کر دیتی ہے یا تو شہباز شریف قائد حضب اختلاف کا کردار ادا کرے یا ہمیں اپنا لانے دے جنوبی پنجاب صوبے سے مطالق بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ الہدہ صوبے کے بجائے اس خطے کو سیکریٹیریٹ کا لولی پاپ دیا گیا ہے پاکستان بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ علاقائی امن کے لیے کام کرتا رہے گا آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان اغوان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے پور عظم ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اغوانستان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے عظم کا آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اغوان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھے گا مزید آوال اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے قطر کے نائب وزیر عبدالرحمن الثانی نے ملاقات کی آرمی چیف نے اغوانستان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے عظم کا آدھا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اغوان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے پور عظم ہے شیخ محمد بن عبدالرحمن نے اغوانستان سے کامیاب انخلہ میں پاکستان کے کردار کو سرحتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر صفارتی تعاون میں مزید وسط میں کردار ادا کرتے رہیں گے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی و سلامتی کی صورتحال بالخصوص اغوانستان کی موجودہ صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا کراچی میں جمعہ کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی گئی مارکٹیں اور دکانیں کھل گئیں تاجروں کی ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی جس کے بعد مارکٹیں اور دکانیں کھل گئیں اب ہفتے میں صرف اتوار کو مارکٹیں بند رہیں گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں شہر قائد میں جمعہ کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی گئی جس کے بعد مارکٹیں اور دکانیں کھل گئیں سن حکومت نے شہر قائد میں جمعہ کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی جس کے بعد بیشتر مارکٹوں میں کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئیں زینب مارکیٹ، گل پلازا، تارک روٹ، ہیدری، صدر، بولٹن مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں بیریسٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ تاجروں کو جمعے کے روز مارکیٹے کھولنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اب ہفتے میں صرف اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی تاجر رانوما نے ایسو پیس کی پابندی کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے مشکول ہیں جنہوں نے ہمیں کاروبار کی اجازت دی کنڈ ملیر بلوچستان کے ساحل کے قریب جزیرہ اُبھر آیا کنڈ ملیر کے پانیوں میں ایک اور جزیرے کا مشہدہ سن دو ہزار میں بھی کیا جا چکا ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کے مطابق کنڈ ملیر کا ساحلی مقام کراچی سے ایک تالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کنڈ ملیر بلوچستان کے ساحل کے قریب جزیرہ اُبھر آیا سمندر کی تہہ سے اچانک اُبھرنے والا جزیرہ بڑے رقبے پر محید ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کے مطابق کنڈ ملیر کا ساحلی مقام کراچی سے ایک تالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کنڈ ملیر بلوچستان کے ساحل کے قریب جزیرہ اُبھر آیا سمندر کی تہہ سے اچانک اُبھرنے والا جزیرہ بڑے رقبے پر محید ہے تیکنیکی مشید ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان معظم خان کے مطابق سمندر میں یہ جزیرے گہرے پانیوں میں جگرافیائی رد و بدل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اکثر اور بیشتر یہ جزیرے اُبھرنے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں تیکنیکی مشید ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان نے بتایا کہ 29 نومبر 1945 کو کنٹ ملی کے قریب سونامی بھی ریکارڈ ہو چکا ہے دوہزار دس میں گہرے پانیوں سے نمودار ہونے والا پہار نمہ جزیرہ دو مہ بعد دوبارہ پانی میں غائب ہو گیا تھا جبکہ کنٹ ملی کے پانیوں میں ایک اور جزیرے کا مشاہدہ دوہزار دو میں بھی کیا جا چکا ہے کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر دس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مرکزی بینک کے مطابق اوگست میں اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات دو اشاریہ 66 ارب ڈالر رہی اسٹریٹ بینک کے مطابق یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے کہ آنے والی رقوم آسطن دس اشاریہ سات ارب ڈالر کے لگ بھگ رہی ہیں نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر اگست میں 26 اشاریہ آٹھ فیصد بڑھ گئی مزید حوال اس رپورٹ میں اسٹریٹ بینک کے مطابق یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے کہ آنے والی رقوم آسطن دو اشاریہ سات ارب ڈالر کے لگ بھگ رہی ہیں اور مسلسل پندرہ مہینہ ہے کہ دو ارب ڈالر سے زائد رہی ہیں نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر اگست میں 26 اشاریہ آٹھ فیصد بڑھ گئی جو اس مہینے کے لیے پوری دہائی کی بلند ترین شرح نمو ہے اسٹریٹ بینک نے کہا ہے کہ ماہ با ماہ بنیاد پر آنے والی رقوم جولائی سے معمولی سے کم تھی جس سے عید کے بعد کی معمول کی سس روی کی اکاسی ہوتی ہے تاہم یہ موسمی کمی اس سال تاریخی روجہانات کے مقابلے میں کہیں کم تھی مجموعی طور پر پانچ اشاریہ تین چھ ارب ڈالر کی ترسیلات زر اس سال کے پہلے دو مہینوں کے دوران پچھلے سال کی اسی مدد کے مقابلے میں دس اشاریہ چار فیصد بڑھ گئی اگست دوہزہ اکیس کے دوران آنے والی ترسیلات زر زیادہ تر سعودی عرب چھ سو چورانوے میلین ڈالر متحدہ عرب امارات پانچ سو بارہ میلین ڈالر برطانیہ تین سو تیرپن میلین ڈالر اور امریکہ دو سو اناسی میلین ڈالر سے آئیں پاکستان دس ویک میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنی میز بان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ